دیش کو توڑنے کا سپنا دیکھ رہے شرجیل امام سے پوچھتاچ میں حیران کرنے والے خلاصے ہوئے ہیں کرائیم برانچ کو شرجیل امام کے موبائل سے گیارہ ایسے نمبر ملے ہیں جن میں امام لگاتار باتچیت کر رہا ہے کرائیم برانچ کی جانچ اب ان گیارہ چہروں کے اردگرد گھوم رہی ہے آج کرائیم برانچ جامعہ اور شاہین باغ کے ان گیارہ لوگوں سے پوچھتاچ کرے گی جس کے بعد اور بھی کئی بڑے خلاصے ہونے کی امید ہے ہمارے پاس ہوں اورگنائیسٹ تو ہم ہندوستان اور نور پیشت کو پرمننٹلی کٹ کر سکتے ہیں پر ہم پرمننٹلی نہیں تو تم سے کا نگار مہینے کے لیے تو کٹ کر ہی سکتے ہیں مطلب اتنا موات آنے پٹریوں پہ اور روک پہ ان کو ہٹانے میں ایک مہینہ لگے ہے کہ نہیں جائے ایئر فورس سے آسان کو کٹتا ہماری ذمہ داری ہے جس شرجل امام نے دیش کے ٹکڑے کرنے کے سپنے دیکھے تھے وہی شرجل اب پولس ریمان میں اپنی سازش کو لے کر نئے نئے خلاصے کر رہا ہے روز ہو رہے خلاصوں سے کرائیم برانچ کو بھی اپنی جانچ کا دائرہ بڑھانا پڑھا ہے جانچ کا دائرہ بڑھا تو کرائیم برانچ کی نظر شرجل کے موبائل میں ملے انہیں گیارہن نمبروں پر گئی جو شرجل کی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں اب تک کہ جانچ پہ کرائیم برانچ کو شرجل کے موبائل سے گیارہن لوگوں کے نمبر ملے ہیں جو لگتار شرجل سے سمپرک میں تھے شرجل سے بات کر رہے تھے میسیجز کا لین دن کر رہے تھے کرائیم برانچ نے انہیں گیارہن لوگوں کو آج پوشتاش کے لئے بلایا ہے انہیں گیارہن لوگوں میں کئی جامعہ کے چھات رہے ہیں جبکہ کئی لوگ جامعہ شاہین باگ کے رہنے والے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شرجل کے فون میں ملے وہ سپیشل گیارہ کون ہے جو شرجل سے سمپرک میں تھے انہیں گیارہ چہروں کا شرجل کی دنگا برگیٹ سے کیا سمبند ہے پولس نے شرجل کے جہانباد اور ڈلی کے گھر سے جس موبائل فون لیپ ٹوپ کو برامت کیا اس سے شرجل کی ساری سازشیں ایک ایک کر ڈیکوڈ ہو رہی ہیں شرجل امام کے لیپ ٹوپ سے کئی ویوادت پیمپلیٹ ملے ہیں پیمپلیٹ میں تین سو ستر اور رام مندر کے بعد سی اے اے کو لے کر ڈلی کو ڈسٹرب کرنے کی بات لکھی ہے پیمپلیٹ میں مسلمانوں کو تیار رہنے کی اپل کی گئی ہے اب تک کی پوچھتاج میں شرجل نے مانا کہ اس نے وارسیپ گروپ یونیورسٹی گروپ علیگر گروپ پہ یہ پیمپلیٹ شیئر کیا تھا یہ پیمپلیٹ چودہ دسمبر کو تیار ہوا تھا اور کئی مسجدوں میں اسے بٹھوایا گیا تھا جبکہ پندھرہ دسمبر کو جامعہ میں ہنسہ ہوئی تھی پولس نے شرجل امام کو بہار سے گرفتار کیا ڈلی لے آئے پوچھتاج پہ جو سامنے آ رہا ہے وہ اور بھی چوکانے والا ہے ستروں کے مطابق شرجل امام ہائی رڈکلائیڈ شخص ہے شرجل دیش کو اسلامی راشتر بنانا چاہتا ہے شرجل کے مند میں اندوستان کو لے کر کافی زہر بھرا ہوا ہے شرجل مانتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس لئے دیش میں گھوم گھوم کر اپنی آواز اٹھا رہا تھا کرائیم برانچ ستروں کے معنی تو اسلامی یوتھ فیڈریشن اور پی اے فائی کے ساتھ بھی شرجل کے سنبندوں کی جانچ ہو رہی ہے جانچ ایجنسی کو لگتا ہے کہ دیش کو توڑنے کے ساجش میں شرجل کے ساتھ کئی اور دیش دروہی بھی شامل ہو سکتے ہیں شرجل کرائیم برانچ کی ریمانڈ پر ہے ہر بیٹتے دن کے ساتھ شرجل نائے نے خلاصے کر رہا ہے جہاں لوگوں سے ہونے والی پوچھتاج کے بعد کئی اور بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں ابھے پراشر انڈیا ٹی وی ڈلی